بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریو سلائے ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو بھائی سعودی جبازاد کی طرف سے ٹویٹ سامنے آ چکی ہے اچھی ٹویٹ ہی میں ایسے بولوں گا آپ بھائی سار یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں اور کل سے یہ ٹویٹ یعنی کی جا چکی ہے لیکن میں ابھی آپ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور میں تھوڑی تفصیل اس کی دھونڈ رہا تھا الحمدللہ ابھی میں آپ بھائیوں کو ساتھ مکمل تفصیل اس کی شیئر کر دوں گا آپ کو یقینہ سمجھ بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا بہت سے بھائی ابھی یہ ویڈیو دیکھ رکھے ہوں گے اس لیے کہ بھائی اس پاکستان تو سعودی اینڈیا تو کیا ڈیکٹ فلائٹ کے متعلق بھی ایسا ہی اعلان ہے یعنی کہ ہم ڈیکٹ فلائٹ کے طور پر جا سکتے ہیں جن میں نیو ویزا ہولڈر اور وہ فیملیز جو سعودی فیملیز کے ساتھ بھائی جوائنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ گھر کے ملازم وغیرہ یا گھر کی خاتمہ وغیرہ تو ایسا کوئی بھی اگر ہے تو یا نیو ویزا ہولڈر والے یا ویزر ویزا ہولڈر ویزر ساری ویزر ویزا والے وہ بھائی ڈیکٹ سفر کر سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ کو میں تفصیل جہاں پر مکمل بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں سب سے پہلے تو اوپر دیکھ رہی من غیر مواطنین السعودین من محسنین و غیر محسنین ٹھیک ہے جی یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے بھائی آپ کو اس کی میں مکمل شرائط کے مطلق بھی بتا دیتا ہوں اور تین کٹیگریز نیچے دی گئی ہیں تین قسم کے مزید بندے یعنی کہ سعودی ریبیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر میں یہی کلیر کر دوں کہ آپ پاکستان سعودی ریبیہ میں ابھی بھی نہیں آ سکتے ہیں یہ خبر آنے کے بعد لیکن آج آپ آپ ضرور سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ویکسین نہیں بھی لگوائی ہوئی ہے آپ نے اگر ویکسین کی دونوں روز سعودی سے لی ہوئی پھر تو آپ ڈیکٹ آ سکتے ہیں اگر ویکسین آپ نے نہیں بھی لگوائی ہوئی یہاں سے پاکستان سے لگوائی ہوئی ہے یا وہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے جو سعودی ریبیہ میں اپروب نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر بھی آپ آ سکتے ہیں کیسے بھائی پہلے نمبر پر تو لکھا ہوا یہاں پر آپ کو میں پڑھ کر سنواتا ہوں مواطنی دول مجلس التامنال خلیجی تمام خلیجی ممالک میں بسے ہوئے افراد سعودی ریبی میں آ سکتے ہیں بشرتے کے ویکسن کی وہ ڈوز لگوائی ہوں جو سعودی ریبی میں قابل قبول ہیں اگر وہ نہیں لگوائی ہوئی یا لگوائی ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی سعودی ریبی میں آ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آ نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کا پیسے ٹیسٹ وہاں پر ہوگا یہاں پر اترتے ہی آپ کا پیسے ٹیسٹ کیے جائے گا اور آپ کو پانچ دن کے کنٹائن میں بھی رکھا جائے گا خلیجی ممالک کی بات کر رہا ہوں میں اب بھی خلیجی ممالک میں آپ کو پتہ ہی تمام طرف جو پاکستانی وائی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے جیسے کہ دوبائی وغیرہ اس کے آگے لکھا ہوا ہی حامل تشیرات جدید بانگوہ وہ تمام میرے بھائی جن کے ویزے وغیرہ یا وزر ویزا ہے یا نیو ویزا والے ہیں کیا اچھا اس کے مطلب مجھے ابھی بہت سے بائی کمنٹ کرتے ہیں کیا ہم بھائی سعودی ریبی میں ابھی آ سکتے ہیں کیا ہم بھائی وائی کے ساتھ سعودی ریبی میں آ سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کو اسی سے سمجھ جائے گی بھائی آپ نے ویزا لگوایا ہے وہاں سعودی ریبیہ کا آپ کا ویزا والد ہے نا تو آپ کے پاس تو سعودی ریبیہ کا ویزا ہے آپ کی سی بھی اور کنٹری کا ویزا لگوا کر چودہ دن سے زائد کا ٹائم وہاں پر گزار کر سعودی ریبیہ ڈیکٹ آ سکتے ہیں کیوں آپ کے پاس سعودی ریبیہ کا تو ویزا ہے پہلے سے والد یعنی کہ سعودی ریبیہ کا ویزا آپ کا لگا ہوا ہے وہ تو مشکل نہیں ہے لیکن ڈیکٹ نہیں آپ کے اوپر یہی شرائط ہوں گی بھائی کہ آپ نے ظاہری سے بات آپ تو پہلے سعودی ریبیہ آئی نہیں ہے تو آپ نے ویکسن کی وہاں پر کمپلیٹ کی ہوگی تو اس کنٹری میں جائیں وہاں پر چودہ دن سے زیادہ کا سٹیک کریں اور سعودی ریبیہ آ سکتے ہیں چاہے آپ نے کوئی بھی ویکسن لگوای ہوئی ہے یہ مشکل نہیں ہے یہ ختم کر دیا گیا الحمدللہ آپ کو اس حساب سے یہاں پر پانچ دن کا کنٹائن کرنا ہوگا جس کے چارج وغیرہ میرے حساب سے تو نہیں ہوتے ہیں اس سے آگے تیسرے نمبر پر لکھا ہوئے ہیں مقیمین مقیمین و مرافقین مرافقین ٹھیک ہے جی وہ تمام افراد جو یہاں کے مقیم ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں گئے ہوئے ہیں وہی پر ان لوگوں نے ویکسن لے لی ہے وہی پر ڈول لے لی ہے تو وہ بھی واپس آ سکتے ہیں ان کو بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے بشرت ہے کہ ایسا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو بھائی یا تو کسی دوسرے کنٹری میں چودہ دن سے زائد کا سٹے کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ سیدھا سعودی دن میں انٹر ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے چودہ دن کا سٹے تو لازم ہے اگر آپ نے چودہ دن کا سٹے بھی کیا اور ویکسن نہیں لگوائی ہوئی ہے وہ والی جو سعودی دن میں اپروو ہے تو پھر آپ کو بھائی پانچ دن کا یہاں پر کنٹائن کرنا ہوگا ایک سمپل سی شرط ہے اور میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے یعنی جو پانچ دن کا کنٹائن والی بات بولی جا رہی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشن فرنس کے مطابق بھی سوچ رکھا تھا کہ انشاءاللہ جلد بھال ہوں گی اور وہ میرے تمام بھائی جن بھائیوں نے چائنہ کی پلس بوسٹر کے ساتھ یا کوئی اور ویکسن لگوائی ہوگی تو ان کو بھائی ایک پانچ دن کا یہاں پر کنٹائن بھی کرنا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی